آج ہم اپنی اقدار کھو چکے ہیں اخلاقی پستی کے ایک نئے میار ہم اپنے نام کر چکے ہیں شرم و حیاء شرافت مروت حلال و حرام کی تمیز ناپید ہو چکی ہے دنیا سے نیکی اور بدی کی تفریق بے مائنے ہو چکی ہے ہم بدی کی راہ پر گامزن ہیں امت ایسی نہیں تھی ہمیں ہم سے پہلی قوموں سے بہتر قرار دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ عالم ران میں فرماتے ہیں اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روب کے ساتھ میری مدد کی گئی مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئی میرا نام احمد رکھا گیا میرے لیے مٹی کو پاکیزہ کرنے والی بنا دیا گیا اور میری امت کو بہترین امت بنایا گیا حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اہل ایمان قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم پر لازم ہے اور تم کو تاقید ہے کہ عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو یہی اچھی باتوں اور نیکیوں کی لوگوں کو ہدایت و تاقید کرتے رہو اور بری باتوں اور برے کاموں سے ان کو روکتے رہو یا پھر ایسا ہوگا کہ اس معاملے میں تمہاری کتاہی کی وجہ سے اللہ تم پر اپنا کوئی عذاب بھیج دے گا پھر تم اس سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات ہمارے لیے بلکل واضح ہیں ہمارے لیے عمر بالمعروف کی صورت میں منزل کا تائین کر دیا گیا اور واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر ہم نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں غفلت اور کتاہی بڑھتی تو امت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فتنے اور عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی اور پھر عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہماری دعائیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی آج ہم اپنے اندر کی صورتحال کا جائزہ لیں تو ہم پر یہ حقیقت آیا ہوگی کہ ہماری پیدائش دین اسلام کے نام پر ہوئی تھی اہد کیا گیا تھا کہ اللہ کی حاکمیت کا نفاظ ہوگا اور عوام کی فلح ریاست کی اہم ذمہ داری ہوگی مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا ہم اپنے اہد کو بھلا چکے ہیں آج ہمیں عذاب الہی کا سامنا ہے ہماری دعاوں کی قبولیت نہیں ہو رہی ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے ہمارے ہاں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا تذکرہ تو بہت کیا جاتا رہا ہے مگر کیا ہم اپنی زندگیوں میں اپنے ساتھ اور اپنے معشرے کے ساتھ انصاف کر سکے نہیں ہم نہ اپنے ساتھ انصاف کر سکے اور نہ ہی ہم نے اپنے معشرے کے ساتھ انصاف کیا ہم اپنی آخرت سے لا پرواہ ہو چکے ہیں ہم نیکی کی راہ سے دوری اختیار کر چکے ہیں ہم اپنی زندگیوں میں عدل کی حقیقت پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کسی نہ کسی طرح اعتدال اور عدل کی راہ سے دوری اختیار کر گئے ہیں نہ ہم کاروبار میں نابتول کا خیال کر رہے ہیں اور نہ ہی دوسروں کی حق تلفی ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ مگر کیا ہم نابتول میں درست روئیہ اپنا رہے ہیں بلکل نہیں ہم اپنے دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں ہماری زندگیوں میں سختی آ چکی ہے ہم غرور میں ڈوب چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو غرور اور اکڑ پسند نہیں اللہ تعالیٰ سورہ الاسرہ میں فرماتے ہیں اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو بے شک تم ہرگز نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو ان تمام کاموں میں سے جو برے کام ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک نا پسندیدہ ہیں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں اور سچے مومنوں کے بارے میں فرماتے ہیں اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب اسلامی مسائل میں بیان کرتے ہیں کہ سچ یہ ہے کہ پل سرات کی راہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اس کے نیچے آتش جہنم کے شولے بھڑک رہے ہیں لیکن اس کا سامنا صرف قیامت کے دن پر کیوں اٹھا رکھا جائے آج دنیا کے سفر میں بھی پل سرات ہر شخص کے سامنے ہے یہ پل سرات درحقیقت اخلاق کی دشوار راہ ہے کیا وجہ ہے ہم نے پل سرات کو قیامت کے دن کے لیے مقرر کر دیا ہے ہمیں اپنی ترجیحات میں تبدیلی لانی ہوگی اپنی آخرت کی بہتری کے لیے اپنی زندگی میں پل سرات سے گزرنا ہوگا پل سرات کی منزل تے کیے بغیر نہ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں بہتری لاسکتے ہیں اور نہ ہی اخروی زندگی میں آج ہم ہماری عوام اور ہمارے حکمران جس مشکل گھڑی سے گزر رہے ہیں یہ ہمارے آمال کا نتیجہ ہے ہم نے پل سرات کے بجائے دنیاوی خواہشات کو ترجیح دی جس سے ہم اپنا مستقبل تاریخ بنا چکے ہیں آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن اور سنت کی روشنی کے مطابق دھالیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بہترین امت میں سے ہیں اسلام نے عمر بالمعروف و نحیان المنکر کو ہر مسلمان پر فرض کر دیا ہے ہماری راہ اور منزل بھی یہی ہونی چاہیے ہم اپنی زندگیوں اور معاشرے میں ایک انقلاب کے متلاشی ہیں اور انقلاب کے بغیر ہم مزید تاریخی میں دھکیل دیے جائیں گے موسیقا